بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے بہلے ہم ڈالر کے مطلق بات کرنے وہ 287 روپے کے آراؤنڈ میں آج ریٹ رہا اور ایک چیز آپ کو میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں بھائی کہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں ان سے بھی آپ کو بزار سے کچھ چیزیں گھریدتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں بھائی اس چیز کا یہ ریٹ ہے اس چیز کا یہ ریٹ ہے مختلف ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یار ابھی اگر آپ مثال کے طور پر فائنل ایکزل کے طور پر آ رہے ہیں تو کوئی تو بھائی آپ کا کام سیٹ ہے تو آجیں ورنہ مت آئیں یار چھوٹی آجائے چھے مہینے آجائیں کیوں ایک تو یار آج مجھے بڑی حیرت ہوئی اس خبر کے اوپر جو آپ کو ابھی میں دکھا رہا ہوں میں اس میں بینک کے لاکر میں لاکر میں کسٹمر کے رکھے لاکھوں روپے دیمک کھا گئی تقریباً اٹھارہ لاکھ روپے ایک بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے یہ اٹھارہ لاکھ روپے کسی خاتون نے شاید بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے اور دیمک لگی اور وہ اس کے سارے نوٹ کھا گئی اچھا بات یہ ہے جی دیکھیں یہ تو آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا پاکستان کے ایسے معاملات پاکستان میں ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو رکم ہے نا یہ بینک کو دینی چاہیے ان کو میرا یہ ماننا ہے آپ کی اس کے مطلق کیا رہا ہے مجھے کمیٹ میں ضرور تائیے گا برحال جی اگر ہم بات کر لیں آج کے ریال ایڑ کے مطلق تو اس سے پہلے آپ کو میں ایک کمیٹ دکھا رہا ہوں میں یہ کیوں دکھا رہا ہوں میں پردیسی ہو یہ آپ بھی پڑھ لیں میں آپ کو سنا ہے ایک پردیسی بھائی کی فریاد ہے اوئے ہوئے گورمنٹ نے چونے لگا دیا آج تین سو پچاس کا لیٹر پڈرول ملا ہے پاکستان نہ نہ ایک لاکھ کا تو بل لائیا ہے اچھا تین سو بتیس روپے لیٹر ہے شاید بھائی کو تین سو پچاس کہیں گاؤں وغیرہ میں کہیں ڈلوالی ہے کسی لوکل سے تو وہ تو ریٹ ایسے لگاتے ہیں ایک لاکھ بجلی کا بل لائے ہیں یہ بھوڑ رہے ہیں یہ بھائی صاحب اور یہ پردیس سے چھوٹی ہے میں وہی بات کرتا ہوں ایک دفعہ چھوٹی آجائیں پاکستان کے حالات آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائیں کہ کس طرف جا رہے ہیں یہ کیا معاملات ہے مہنگائی کی جو صورتیال ہے استقفراللہ بہر آج جی اگر ریالیٹ کے مطلق بات کر رہے ہیں ابھی ویڈیو کے طرف آتے ہیں تو وہ ہے جی آج کا اگر ہم ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کا ریٹ آپ کو بتاؤں میں ان کا آج کا ریٹ 76 روپے 29 پیسے 10 17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ ویسے اوپن مارکیٹ کا آپ کو بتا دوں میں اوپن مارکیٹ میں بھی ریال تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے ابھی ریال کا اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ ساڑھے چھتر روپے سے لے کر ستتر روپے کے اراؤن میں کچھ دن پہلے میں نے بارہ سو ریال چینج کروایا تھا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے اس دن مجھے اٹھتر روپے پچھپن پیسے ریٹ ملا تھا آج ساڑھے چھتر روپے سے لے کر ستتر روپے کے اراؤن میں اوپن مارکیٹ میں بھی ریٹ ہے پاکستان میں بارہال جی اگر ہم بات کریں منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریٹ چھتر روپے چھالیس پیسے 10 17 اور 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے 22 پیسے 10 17 اور 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے تحویل راجی راجی بینکی اگر ہم بات کریں تو چھتر روپے 25 پیسے آج کا ریٹ 10 17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر بات کریں سٹی سی پے کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ چھتر روپے 55 پیسے 10 17 اور 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ کی طرف ہم یعنی کے جائیں تو ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے 15 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اور اگر آپ بھائی انجاز بینک سے پیسے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے جی چھتر روپے چھتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ انجاز اور راجی پردیسیوں کا فیوریٹ ہوتا ہے برحال جی آپ کسی سے بھی میں ریٹ آپ کو بتاتا رہا ہوں تو جہاں آپ کو بیسٹ ہے وہاں سے بھیجیں اور دوسری طرف ہے جی اگر کوئیٹ پیکی بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اوپن مارکنٹ کا میں نے آپ کو حوال بتا دیا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ریال ایڈ کے مطلق دیکھیں آنے والے چند دنوں کے بعد اس میں دس دن پتہ نہ بیس دن لگ سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے جی کہ ریال دوبارہ سے اب ہونا شروع ہو جائے گا